گندگی اور آلودہ پانی پینے کا نتیجہ کراچی کے مضافاتی علاقوں میں ٹائ فائٹ کی وبا پھیلنے کا خطرہ پیدا ہو گیا ملیر شیدی گوٹ میں آلودہ پانی کی فراہمی سے درجن و بچے بیمار ہو گئے صورتحال کے پیشن اظر مہکمہ سید سندھ نے ہنگامی بنیادوں پر فلاہی ادارے کے تعاون سے سکریننگ کا آغاز کر دیا ڈسٹرک ہیلت آفیسر ڈاکٹر احمد علی مہمن کے مطابق 122 بچوں کی سکریننگ کی گئی ہے ٹائ فائٹ سے دو بچیوں کی اموات ہو چکی ہیں تیس لوگوں کی سکریننگ ہوئی جس میں سے انیس کیسز ٹائ فائٹ کے پازیٹو آئے اٹھارہ تاریخ کو ایک بچی کا انتقال ہوا ہے اس کے بعد سیٹرڈے کو ایک اور انفرمیشن ملی کہ ایک اور بچی کی دیت ہوئی ہے نائی سی ایچ میں جس کا نام ارم ہے گوٹ کے مکین کہتے ہیں ہمارے بچے بیمار ہو کر مر رہے ہیں لیکن زندہ حکومت کو کوئی پرواہ نہیں کپڑے ہائیں وہاں اس میں دولائی ہوتے ہیں پر جو آدمی یا کوئی جناور مر رہے جاتے ہیں تو اس میں پھینکا جاتا ہے تو پھر پانی صاحب کہاں سے ملے گئے کئی لوگ ڈائی فائیڈ میں متاثر ہوئے تھے جس میں دو بچیاں ایک سوائر بھی ہوئے اور تقریباً ساٹھ یا تتر جو لوگ ہیں وہ ایڈمیٹ ہوئے تھے مختلف آسپیٹن میں پھر آئیت آسپیٹن میں کہے پھر میں کچھ بھی نہیں ہے کاری ٹریسٹیں لیئے بس اور دوائی بھی نہیں مل رہی ہے گوڑی بھی نہیں مل رہی ہے ادھر کچھ مل رہا ہی نہیں ہے شدی اور میں کیا ہو رہا ہی بچہ بیمار ہے بچے کو کئی گولے نہیں دے ایک یہ بچہ کھڑا ہے سامنے یہ سامنے والا دیکھو کیسے ہو گئے اس کے عالت کیسی ہو گئی ہے ابھی میرا کو خود بکا رہی ہے مراد میمند گوٹ ہسپتال کے ایم ایس کا کہنا ہے کہ ہر بکار ٹائی فائیڈ نہیں اٹھارہ جون کو انیس بچوں کا کلچر ٹیسٹ کیا گیا جس کی حکمی ریپورٹ آنا باقی ہے دو بچوں کی ہلاکت کے بعد محکمہ سہت تو جاگ گیا لیکن علاقے میں آلودہ پانی کی فرامی بدستور جاری ہے کراچی کے مضافاتی علاقوں میں پھیلنے والی ٹائی فائیڈ کی وبا نے محکمہ سہت کے دعوے کی کلی کھول دی ہے کیمرامین مسرور خان کے ساتھ حامد و رحمان دنیا نیوز کراچی